میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس بیل کے بٹن کو ضرور دبائیے جس سے میری لیٹس ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچے اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ کھڑے مسالکہ یعنی کی ثابت مسالکہ سٹو بناؤں گی جس کو بنانا بے حد آسان ہے جیسا کہ بخرید آ رہی ہے اور ہمیں بہت سارے کام ہوتے ہیں تو ہم کچھ ایسی ریسیپیز بھی بنانا چاہتے ہیں جو کہ یہ بہت آسانی سے بن جائے اور ساتھ میں ٹیسٹ بھی ان کا بہت اچھا ہو تو یہ جو ثابت مسالکہ سٹو ہم بنائیں گے یہ بہت ہی ڈیلیشیس اور بہت آسانی سے بنے گا سٹو بنانے کیلئے میں نے یہاں پر ہاف کےجی مٹن لیا وے اور اس کو میں نے واش کر کے رکھ لیا ہے ساتھ میں میں نے یہ پیاس لی بھی ہے یہاں پر میں نے پانچ میڈیم سائز کی پیاس کو رفلی چوب کیا ہے اس کو بہت بارک نہیں کٹنا ہے ہاف کپ لیں گے ہم دہی دو سے تین ٹیبل سپون ہارا دھنیا لیں گے ایک ٹیبل سپون بھر کے عد رکھ لیا ہے جس کو کی میں نے چوب کر لیا ہے اور ایک ٹیبل سپون بھر کے لہ سن لیا ہے اس کو بھی میں نے چوب کر لیا ہے تین سے چار ہاری مرچ لی ہیں جو کہ آپ اپنے ٹیس کے حساب سے لے سکتے ہیں اور چار لال مرچ لی ہیں سابوت والی ان کو بھی میں نے رفلی چوب کر رہا ہے اور ایک ٹی سپون نمک لیا ہے جو کہ آپ اپنے ٹیس کے حساب سے لے سکتے ہیں دو تیس پتے لیے ہیں اور یہ کچھ گرم مسائلے لیے ہیں اس میں چار چھوٹی لائچی ہیں چھے سے ساتھ لانگ ہے ایک انچ کا دالچینی کا ٹکڑا ہے دس سے بارہ کالی مرچ ہے ایک جاویدری کا ٹکڑا ہے اور ایک بڑی لائچی لیے اور ساتھ میں ہاف کپ کے قریب ہم تیل کا استعمال کریں گے سب سے پہلے ہم ایک پریشا کوکر میں تیل کو گرم کر لیں گے اور جب تیل ہمارا گرم ہو جائے گا ہم اس میں سابوت گرم مسائلے ڈال دیں گے اور ان گرم مسائلوں کو کچھ سیکنڈز کے لیے سوٹے کر لیں گے جس سے کہ ان گرم مسائلوں کا فلیور تیل میں ریلیز ہو جائے گا اور اب ہم اس میں پیاس ڈال دیں گے اکثر ہم اسٹو کی پیاس کو فرائے نہیں کرتے ہیں ٹیریکٹ اس میں مٹن ڈال دیتے ہیں لیکن آپ اس کو اگر ہلکا سا فرائے کر لیں ہلکا سا سوفٹ کر لیں اس کا کلر تو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہلکا سا اگر آپ اس کو فرائے کر لیں گے اس کے سوفٹ ہونے تک تو اسٹو کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو یہ دیکھئے میں نے پیاس کو ہلکا سا سوفٹ ہونے تک فرائے کر لیا ہے اب ہم اس میں مٹن ڈال دینا ہے اور ساتھی میں ہم نے جو باریک اترک چوب کر کے رکھی ہوئی ہے وہ اس میں ڈال دیں گے اور باریک کٹاوہ لہسون بھی ڈال دیں گے سابوت لال مرچ جو ہم نے چھوٹے چھوٹے پیسے میں کٹ کر لیا ہے اس کو بھی ڈال دیں گے اور نمک ڈال دیں گے اور اب ہم اس کو فرائے کریں گے چار سے پانچ منٹ کے لیے ہم مٹن کو فرائے کر لیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے مٹن کو چار سے پانچ منٹ میڈیم ہائی فلیم پر فرائے کر لیا ہے اب ہم اس کو گلا لینا ہے تو اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے تو میں یہاں پر ون تھرڈ کپ کے قریب پانی ڈال رہی ہوں کیونکہ مٹن بھی اپنا پانی چھوڑتا ہے اور جو ہم نے پیاس ڈالی ہے وہ بھی پانی چھوڑے گی تو پانی یہاں پر بہت زیادہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اب ہم اس میں پریشر لگا دیں گے جب اس میں ہائی فلیم پر ایک پریشر آ جائے گا تو ہمیں گیس کی فلیم کو لو کر دینا ہے اور لو فلیم پر ہم اس کو دس منٹ کے لیے کوک کریں گے جب تک ہمارا مٹن کمپلیٹلی کوک نہیں ہو جاتا ہے اس کے پریشر کو نیچرلی ریلیز کر دیں گے اور اب ہم اس کو فرائے کریں گے ہائی ہیٹ پر تین سے چار منٹ کے لیے جب تک اس کا پانی جو ہے یہ درائی نہیں ہو جاتا ہے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے دہی اور دہی ڈال کر ہم اس کو اچھے سے بھونیں گے جب تک کہ جو دہی کا پانی ہے وہ ڈرائی نہیں ہو جاتا ہے اور تیل جو ہے وہ سرفیس پر نہیں آ جاتا ہے یہ دیکھئے ہمارا مٹن جو ہے دہی کے ساتھ بہت اچھے سے فرائے ہو گیا ہے اب ہمیں گیس کی فلم کو بند کر دینا ہے اور اس میں ہم ہر دھنیا اور ہری میچ کو گارنیش کر لیں گے اس کو ملا دیں گے اور سرف کر لیں گے اور یہ لیجے ہمارا بہت ہی آسان اور ڈیلیشیس مٹن سٹو بن کا تیار ہے ضرور سے اس ریسپی کو ٹرائے کیجئے گا اور سرف کیجئے روٹی نان یا پھر کلچے کے ساتھ اور اگر آپ کو آج کے میری یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو لائک ضرور کیجئے گا شیئر ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو ون ٹائم سبسکرائب ضرور کیجئے گا تھانکیو